ایک وقت تھا کہ رشتوں میں محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، ایک دوسرے کا بھرم رکھا جاتا تھا، میلوں کی دوریاں تھی، مگر دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے، رابطے اور کانٹیک مشکل ضرور تھے، مگر پیار اور محبت عروج پر تھی، پھر کیا ہوا؟ وقت بدلا، رشتوں کے مزاج بدلے، رابطے آسان ہو گئے، میلوں کے فاصلے سمٹ کر ایک کال کی دوری تک آ گئے، لیکن آج دلوں کی محبت میں خلل پڑ گیا، درار پڑ گئی، آنانے اور اگو نے جنم لے لیا، نئی سوچ نے جگہ لے لی، سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر وہ کال نہیں کرتے تو میں کیوں کروں؟ نتیجہ یہ ہوا، پھر ہم سب کے رشتے ایک رشتے سے بدل کر کانٹیک نمبر میں بدل گئے، ایک کال کی دوری ہوتے ہوئے بھی، آنان اور اگو کی دیوار بیش میں کھڑی ہو گئی، میرے بھائیوں اور بہنوں زندگی کو آسان کیجئے، کسی کی یاد آئے تو کال کر لیجئے، کیا پتہ وہ آپی کا انتظار کر رہا ہو؟ ورنہ ہم بہت سارے رشتے یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ میری ایک بات یاد رکھئے، رشتہ نبھاتے وقت مقابلے نہیں کیے جاتے، آپ خود آگے بڑھ کر کال کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کال کا ویٹ کر رہا ہو، انتظار کر رہا ہو؟ اور ایک بات اور یاد رکھئے، کسی سے محبت ہو تو صاف صاف کہہ دیا کریں، کیا پتہ سامنے والا یہ سننے کو بیتاب ہو؟ اور کسی سے ناراضگی بھی ہو تو کہہ دیجئے، ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ ناراض ہیں اور وہ آپ کو منا لے؟ ایسے ہی رشتوں کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے، محبت کا بھرم باقی رہتا ہے